پھر آگیا آگیا وہ وہی معاشرے کی اندر میں نے کہا تھا کہ کہا تھا نا کہ پہلے درس میں کہ یہ جو حفاظت عصمت ہے عفت ہے بڑا بنیادی مسئلہ ہے اور قرآن بڑا ہی زور اس پر جیتا ہے اور میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا مغربی محققین کی تاقیقات کی روح سے کہ اس کا تعلق صرف افراد سے نہیں ہے قوموں کے عرود و زوال سے اس کا بنیادی تعلق ہے اس لئے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے بڑی تفصیل سے اس کے متعلق آگیا ہے بہیائی کی باتیں تو آگے جا کے رہتی ہیں وہ کون سے دروازے ہیں جہاں سے یہ چور اندر گھستا ہے پہلا ہی کھلا ہوئے دروازہ تو آنکھیں ہوتی ہیں وہ تو اسے درے فتنہ کہتا ہے اے جشن نیم باز حجب خواب ناز ہے فتنہ تو سو رہا ہے درے فتنہ باز ہے یہ تو درے فتنہ ہوتا ہے کل المومنین یغزو من اب سارہم و یعفظو فروجہم یہ رسول جماعت مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دو اس سے تم اپنی عصمت کی حفاظت کر سکو کیا ہوتا ہے کتنا گہرا تعلق بتا دیا ان دونوں کی اندر قرآن کریم جرم سرزد ہونے کے بعد کی سواؤں کی اوپر ہی نہیں آتا وہ تو کبھی ہوتا ہے وہ حفاظتی تنابیر پہلے بیان کرتا ہے کہ یہ ہوئی نہ یہ کہنا کہ یغزو من اب سارہم و یعفظو فروجہم کتنا گہرا تعلق ہے کہ زورتوں دے رہے ہیں اس میں پہ حفاظت عصمت نہائیت بڑی زوری چیز ہے لیکن اس کے لئے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تیور اس راستے سے آتا ہے نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دی زالے کا اذکا لکن لہو یہ ہے وہ چیز جس سے تذکیہ جسے آپ کہتے ہیں انسانی صلاحیت کے لشون ماہ پاتی ہیں پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دی اور یہ دیکھئے کہ پہلے مردوں سے کہا ہے مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں جو ہیں نیتی رہے ہیں بے باک نہ ہونے دی اور آگے ہے بے بہتنی للمومنات یا غزوزنا من اب سارہنا و یا قزنا فرو جانا بعد میں عورتوں سے کہا ہے بنیاد تو مرد ہوتا ہے اس میں ہم سارے الزام جتنے بھی ہے عورت پر رکھتے ہیں مرد پاک نامر رہنا چاہے تو کیا کر لے گی عورت وہ افتدائش سے کرتا ہے ان سے کہو کہ اپنی نگاہوں کی کوئی بے باک نہ ہونے دیں ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نگاہیں نیچی رکھیں اور پھر اس کے بعد آگے پھر مسائل چلتے ہیں کہ صاحب نیچی نگاہ رکھیں وہ چلے کیسے شہران جنگل میں تو چل بھی جائے پھر یہ سڑکیں ہماری چارچار آنکھیں کھلی ہوئی ہوں جب بھی ایسی دنڈ ہوتے ہیں تو یہ یوں نگاہ کرنے کی بات نہیں اب یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ بات اصل میں یہ نہیں ہے نہ ہی یہ بات وہ ہے جو کہا ہے خواتین سے عورتوں سے کہ نگاہیں یوں رکھیں اور اس کے بعد تو ہمارے ہاں آگے ہیں نا وہ جو نقاب بنا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہے یعنی وہ آنکھیں چار آنکھیں بھی اس میں تو کھول لیں تو جب بھی کچھ نہیں پاتا چلتا اب یہ جو بات ہے کہ یوں نگاہیں یوں رکھ لینا اور بیسے سنیے عزیزانِ منگ کیا عجیب چیز کہتا ہے غور کیجئے کہا جو ہم نے کہا ہے سنا تم نے کہا یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے احتیاط یہ برتد کہ حفاظتِ عصمت تمہاری ہو دنوں کے اندر تمہارے یہ تصور قائم ہو نگاہیں اس خیال سے تمہاری نعبے باکھوں کے وہ چیز ہے ان اللہ خبیرم بما یسنعون اور جو تم مصنوعی طریقوں سے کرتے پھرتے رہے ہمیں پتہ ہے کیا کروگے جا میرے خدا پہ اگر ایمان نہ ہوتا کہ خبیر و عظیم ہے تو ہم کہتے کہ پتہ نہیں ہیں وہ عرشتہ بیٹھیں کرے گئے لگے ہیں میں چیزہ نہ کہ اتھیاری کچھ ہوگی گا میری بیٹی ہیں میری بہنیں معاف رکھیں برکے وہ ایجاد ہوں گے کہ دے برکے سے جو کچھ نہیں نظر آتا برکے کے اندر سے اس سے زیادہ بھی دیسا جاتا ہے یہ یوں چلنے والے جن کی نگاہیں یوں ہیں کنکھیوں سے وہ کچھ کر جائیں گے جو آنکھیں بھار کے نہیں کر سکتے اِنَّ اللَّهَ خَبِیرُمْ بَمَا يَسْنَعُونَ میرے اللہ کیا چیزہ نہ مان میں تو تشریج نہیں اس کی کرتا کیا کہ کیا ہے یہ جو چیز ہے نا اصل شاید تو اس دل کی پاکیزگی کی ہے ورنہ باقی چیزیں جو ہیں یہ تو سناک گری ہیں یہی سے لفظ مشروعی نکلا ہوا ہے نا یہ اصلہ انہوں نے کیا لفظ ہے ہمیں پتا ہے ہم جانتے ہیں اصل چیز یہ ہے دل میں یہ بات نہ ہو تو پھر تو پوچھو نہیں سناک گری کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں ہے تو معافت کیے غزل کا شہر لیکن بات کچھ ہی یاد آگئی کس قدر حسن بھی مجبور کشاکش ہے کیا سر جھکائے نہ بنے آنکھ اٹھائے نہ بنے سر جھکائے نہ بنے آنکھ اٹھائے نہ بنے دیکھتے ہو یہ تفیت ہے یہ یس نعون کی تفیت ہے اس نے تو اس کے لئے وہ تبارہ اس کو انداز اور تھا کہنے کا کس قدر حسن بھی مجبور کشاکش ہے یا سر جھکائے نہ بنے آنکھ اٹھائے نہ بنے ان اللہ خبیرم میں ما یسنعون یہ ہے کہ سیت ہوتی ہے وَقُلِّ الْمُمِنَاتِ يَغْضُزْنَ مِنْ اَبْسَارِهِنَّ وَيَعْفَزْنَ فَرُوجَهُنَّ مردوں سے ایک قدم آگے بڑھے کہا کہ آپ ان خواتین سے کہو کہ یہ بھی نگاہوں کو بے باقنا ہونے دیں اور اس کے ساتھ اور آگے ان کے مطلق وَلَا يُبْدِينَ ذِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ذَهْرَ مِنْهَا یہاں نگاہتہ کی بات نہیں کچھ ارائش اور زبائش اور زینت کی چیزیں بھی عورتوں میں ہوتی ہیں عزیزہ نے میں نے کہا ہے کہ عربی زبان اور قرآن کے انتخاب جب الفاظ آئیں تو غور کی بات وَلَا يُبْدِينَ ذِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ذَهْرَ مِنْهَا یُبْدِينَ مَا ذَهْرَ یُبْدِينَ کے معنی ہے ارادتاً کسی چیز کی نمود کرنا نمائش کرنا زہرہ کے معنی ہے کہ یوں ہی خود بخود کھل جائے کوئی چیز کہا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ چلتے ہوئے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں ذرا آستین اوپر چڑ گئی تلو ادھر ہٹ گیا ہے پھر سے کھپڑا یوں ہو گیا ہے یہ ماہ ذہرہ والی بات ہے لیکن اصل چیزیں والا يُبْدِينَ ذِينَتَهُنَّ بِرْ ارادہ نمود و نمائش نہ کریں اس میں اتنی ہی چیز نہیں ہے عزیز آنِ من کہ اس سے روکا گیا ہے کہ یہ بھی چیز جو ہے یہ بہرحال دوسروں کے نگاہوں کو تمہاری طرف مرتجے کرے گی جلکشی پیدا کرے گی جادبیت پیدا کرے گی اتنی سی بات نہیں ہے اس میں بڑی گہری بات ہے یہاں نظر یُبْدِينَ ہے ایک دوسرے مقام پہ ہے 33 اور 33 33 بڑا 33 کہا یہ گیا ہے وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْغَجْنَ تَبَرُّجَ تَبَرْجَ الْجَاحْلِيَةِ الْاُولَ تَبَرُّجْ یہاں لفظ آیا ہے بڑی بڑی گہری بات ہے تو ان سے کہو تَبَرُّجْ نَا کریں زیادہ وضاحت میں نہیں جا سکتا نہ جاؤں گا یہ تَبَرُّجْ جو ہے تَبَرْجْ لَا تَبَرْجْ لَا تَبَرْجْ لَا تَبَرْجْ لَا تَبْرْجَاحْلِ ابھار اس کا ترجمہ کیا جا سکے گا ممائش و نموج کا یہ جذبہ کے جس میں یہ چیز ابھار کے سامنے لائی جائے یہ ایک ذہنیت زینت اور آرارائش کو قرآن نے حرام نہیں قرار دی بلکہ وہ تو بڑے غوث سے وہاں کہا کہ رسول ان سے پوچھو کہ کون ہے کہ ہم نے جو زینت کی چیزیں بنائی ہیں ان کو حرام قرار دے کون انہیں حرام قرار دے سکتا کیوں کہا دیا ہے زینت کی چیزیں حرام نہیں ان سے جو نمود حسن کا جذبہ اندر تعدہ ہوتا ہے وہ ہے جس کی اطلاح کرتا ہے قرآن یہ جذبہ نہیں تعدہ ہونا چاہے اور اس میں ایک بڑی گہری حقیقت ہے وہ عورت اور مرد کی زندگی کو دو کمکانیم کی زندگی بتاتا ہے دو رفیقوں کی زندگی بتاتا ہے زندگی کی گاڑی ان دونوں سے چلتی ہے یہ ہم دوست چلتے ہیں ان دونوں کے ہاتھوں سے ایک مشترکہ پروگرام سر انجام پاتا ہے ان کا وہ تعلقی باہمی رفاقت کا رکھتا ہے لفظ تو ہمارے ہاں بھی یہ رہ گیا رفیقہ حیات لیکن وہ رفیقہ حیات بھی بیوی نہ کہا بیوی رفیقہ حیات کہہ لیے وہ کبھی اپنے خاند کو رفیقہ حیات نہیں کہتی ہمارے ان کا تعلق رفاقت کا تھا آہستہ 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 مرد نے اپنا ہاتھ غالب کرنے کے لیے اس قدر اس کے اندر احساس کمپری پیدا کیا اور اس کے اندر کہ اب وہ اپنے لیے مقصد یہ سمجھتی ہے کہ میں ایکٹریکٹی بنوں مرد کی نگاہ کے اندر جاذبے نگاہ دنوں یعنی اور اس کے باس وہ سمجھتی ہے کوئی خوبی نہیں میرے پاس اپنی صلاحیتوں کی بنا پر رفاقت کے اندر جو کچھ سر انجام دینے افرائض ان کی وجہ سے برابری کی حیثیت سے یہ کچھ کروں یہ تو اور بات ہوتی ہے نا دو رفیق جو زندگی کے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی صلاحیتوں کی بنا کے رفیق ہوتے ہیں اسے یہ کہا گیا کہ رفاقت کی تو بات ہے نہیں تم تو ہوئی نہ کسو نہ چل تم تو دنیاوی کام کاری نہیں سکتی یہ تو ہمارا ہی کام ہے ساتھ اب آہستہ اس کا اس کے دل میں یہ جیت بات ڈالی تو رفاقت کی قیفیت اس کے دل سے نکل گئی کہ میں رفیق ہوں میں کمپینین ہوں اس کی برادر کی دھم دوست کلنے والی ہوں سفر حیات میں تو پھر وہ کیا بات رہ گئی اس کے دل میں جو انفیریریٹی کمپلیکس پیدا ہوا اب اس نے یہ سمجھا کہ میں کسی طرح مرد کی نگاہوں میں جازب بن کے لئے اب یہ معاف رکھیں میری بیٹیاں بینیں سنونہ بن کے رہ گئی مردوں کے لئے قرآن یہ پوزیشن نہیں دینا چاہتا عورت کو وہ دونوں کو انسان کہتا ہے دونوں کو واجب تقریم کہتا ہے وہ دونوں کو ایک پروگرام کی تکمیل تک پہنچانے کے لئے رفیق ایک دوسرے کے کہتا ہے دونوں کو یقصہ صلاحیتوں کا مالک بتاتا ہے وہ ان سے جنس کے اعتبار سے کسی کو غالب اور کسی کو تست نہیں بتاتا قرآن کریم کی وہ آیات متدد آیات میں جو صلاحیتیں مردوں کی ہیں وہی صلاحیتیں عورتوں کی وہ اتاتا جاتا ہے ان المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اتاتا ہے وہ جو صلاحیت سورہ کی وہ آیت ہے عورت کے دل میں وہ احساس کمتری پیدا نہیں ہونے دینا چاہتا ہے اور جب وہ یہ سمجھے گی کہ میں فرائض حیات کی ادائیگی میں ساتھ ساتھ چل رہی ہوں مرد کے یہ جذبہ ہی پیدا نہیں ہوگا کہ میں ہر وقت اٹریکٹیب بنتی رہوں اس کے نظام کے اندر اٹریکٹیب بنتی ہے اس کام کی وجہ سے جو وہ کر کے دکھا رہی ہے یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے نا ان سے کہو کہ نمود حسن کا جذبہ نہ پیدا آپ کے اندر کریں اس سے یہ خانخواہ اپنے آپ کو کم تر درجے پر سمجھنے لگ جائیں گی برابر کی اسیت سے چلیں ان کی زینت ٹھیک ہے کہ اسی لئے کہا ہے لا یبدین زینتہن الا ما زہر منہ وہ بر ارادہ اس کی نمود نہ کریں یوں ظاہر ہوتا ہے تو وہ کوئی بات ہی نہیں دیکھا ذہنیت اس میں ظاہر ہونے میں وہ نہیں یہ خود ظاہر ہو جاتا ہے وَالْ يَدْرِبْنَا بِحُمُرِهِنَّا عَلَى يُحُبِهِنَّا اس کے لئے ایسی چیزیں جو زینت کی پہنی ہوئی ہیں خونر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کو ڈھانپ لے جو یوں جیگ کہتے ہیں یہ گریبان جو ہے یہ کھلا ہوا گریبان دیکھا لسکیا تراشا قرآن نے یا انتخاب دیا ہے یہ گریبان کھلا ہوا ہوتا ہے نا کہا اس کی اوپر ایک کپڑا ڈال دیا جو یوں بے ہیں اب رہا یہ کہ وہ یہ تو باہر نکلنے کی بات ہوئی گھر کے اندر وہ چلتی پھرتی ہیں سارا کچھ وہ کرتی ہیں تو اس وقت کی کیا صورت ہو کہا لا یک دینہ زینت ہونہ کہا یہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ اس طرح کی نمود نہ ہو اس میں دیکھئے جتنے ایسے رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا کہا ان کے اندر تم چلتی پھرتی ہو تو وہاں تمہارے دل میں یہ خیال نہیں پیدا ہوگا نمود حکم کا ٹھیک ہے چلے بھرو باب ہے بیٹا ہے بھائی ہے یہ ہے انسانی ذہنیت بھی عجیب چیز ہے عزیزہ نے مانتا ہے معاف رکھئے گا بدماش ہے بدماش نوجہ لڑتا بھی باہر جو کسی کو بھی نہ چھوڑے اپنے گھر میں کناہ کمرے میں جوان ہم شیرہ دونے ہی وہاں اس کمرے کی اندر آپ سوئے ہوئے ہیں کبھی ہی تا ہے تصور میں بھی اس کے یہ بات نہیں آئے گا علانکہ وہ ویسے ویسے ہی لڑکی ہے جیسے باہر کی لڑکیاں تھی جن کی اس کی قیفیت یہ تھی کہ وہ اگر یوں نہیں کبھی کوئی دیکھ پاتا تو وہ کہتا من اندازے قددرہ میشنا سماشی قددرہ بیشان جانے پر کون جانتی ہے دیکھا انسان کی ذہنیت پر جو کنٹرول ہے یا اس کے اندر جو قرآن کریم احتیاطی تبدیلیں کرتا ہے کس ور انسان کی قلبیں مہیت کر دیتی ہے وہ بات وہ لڑکی لڑکی نہیں رہتی وہ عورت عورت نہیں رہتی جسے ہم بہن کہتے ہیں وہ مرد بھی نہیں رہتا جسے وہ بھائی کہتی ہے الاہ بولتیہن او عبائہن او عبائہن او عبائہن او عبائہ بولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخوانہن اور نسائہن یہ سارے رشتے جن کے ساتھ میں کہاں آرام ہیں لگا گھر کی اندر ان میں چلنا پھر نہیں ہے تم نے کہ ٹھیک ہے چلو پھر ہو اب ہر وقت یہی چیز ذہن کے اندر تم سمایا ہوئے رکھو کہ میری ہملی نہ نظر آجے ماتھا نہ نظر آجے کہ نہیں یہ بات نہیں یا یہ ہو کہہ لیکن وہ بات پیدا ہی نہیں ہو سکتی ذہن کے اندر یا گھر میں یہ جو عورتیں کام کات کرنے والی عورتیں کہ وَمَا مَلَكَ تَعْمَانُهُنَّ عَوِتَّابَعِينَ غَيْرِ عُلِل یا وہ بوڑے بوڑے گھر کے اندر تو قرآن قادم بھی جو ہو جائے جن کے ہاتھوں میں تم تلی بوسی ہو بابا جی کہتی ہوں ان کو بھی یا یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ابھی معلومی نہیں ہے کہ یہ عورت اور مرد کے تعلقات کیا ہوتے ہیں یہ جو ہیں یہ ان کے متعلق یہ بات نہیں جو ہم نے پہلے کہی پہلی بات عزیزہ نے میں نے کہا کہ بھائی جو ہیں ان کے متعلق کہتے ہوئے درتا ہوں کہ میں کہوں اچھے وقتوں کی یہ بات ہے اب تو ان کو اچھے وقت کہا ہی نہیں جاتا ہمارے ہاں ہماری زبان میں پنجابی میں یہ کہا کہ دیکھ بار کہوں میں وہ آکے مانو کہیں بھائی کوئی پائی ہے اللہ بات ہوتا ہے وہ تھے جو میں گئی تھی دیکھیا کنے ہی پائی سانوں تھے ہماری زبان میں غیر مرد کے لیے لفظ بھائی آگیا ہوا تھا یہ ہمارا ناثرہ تھا جو جانتے ہیں اس زبان کو یہ یادت دیں گے اس بات کی ہمارے ہاں مرد کے لیے نظرہ مرد نہیں تھا سب ہی لڑکی دہاں اندر جا کے یہ نہیں کہتی تھی کہ باہر ایک مرد کھڑا ہے کوئی پائی ہے باہر کنے ہی پائی ہوتے دیکھئے باہر کون تو رہے جانے ہیں وہاں کو پائی تو رہے جانے ہیں مرد کا لفظ ہماری زبان میں نہیں تھا غیر مرد کے لیے لفظ بھائی تھا ہمارے 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 یہ بتاتا ہے کہ ذہنیتیں کیا تھی ہمارے 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 اور یہ واقعی اس زمانے کی بات ہے جہاں اپنے مرد کے سواہ دنیا کا ہر مرد بھائی کہنا تھا اور بھائی سمجھا جاتا تھا کہا کہ یہ جو ہے رشتے ان میں کوئی بات نہیں اور آگے چلا کہا گھر کے اندر بھی تم بھیر رہی ہو باہر تو کچھ اور غیر لوگ ہیں نا ان کے سوا دیواروں کے تم اندروں دیکھ نہیں ہو سکتے نا چلہا عشق آز گفتار خیزت بسے این آتش آز رفتار خیزت یہ عشق کی آگ صرف باتوں سے نہیں مڑھتا چال سے ڈھال سے بھی یہ بڑا کٹھا کرتی ہے وہ کہتا ہے گھر کے اندر بھی چلو پاؤں میں اگر ایسا سیور پہنا ہوا ہے کہ جو چھنکتا ہے تو پاؤں زور سے نہ مارو کہ اس کی آواز باہر غیر مردوں کے کان میں جا کے پڑ جائیں چلنے میں تو وہ چھنکتا ہے ہی اس کی ممانت نہیں ہے لا ید ربنا اراد ادم زور سے پاؤں نہ مارو دیکھ رہے ہیں کہاں تک جاتے ہیں وَطُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُومِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے جماعت مومنون یہ تم سب کے لئے حکام ہم دے رہے ہیں ایام جاہلیہ کی اندر تم سب کچھ کرتے تھے اب اس راستے کو چھوڑو اس راستے کی طرف آؤ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وہ جو انون نے کہا تھا کہ ان ضوابط کے اوپر جو قوم قائم رہتی ہے جن کامیابیوں کے اوپر میں پہنچتی ہے دنیا کی کئی قوم وہاں نہیں پہنچ سکتی لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تن کامیابیوں کی انتحاں پہ پہنچو ان تیزوں کی وجہتی ہے سورہِ انلور کی آیت آیت ایتیس تک ہم آگئے عزیزہ نے مان اکتیس تک موافق کی بتیسویں آیت سے ہم آئین دلیں گے رَبَّنَا تَقَدُّلْ مِنْنَا اِنَّا قَاءَ انْتَوْ سَمِيعُ وَلَيْمُ ہاں ایک سیکنڈ کے تَقَدُّلْ مِنْتَوْا تَقَدُّلْ مِنْتَوْا تَقَدُلْ مِنْبَوْا یہ بھی ایک بڑی اہم آیت ہے اور دہی کے زمن میں جو کہہ جاتی ہے معافت رکھتے گا مجھے کچھ تکلیف ہے اے رسول اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو مومن عورتوں کو بھی یہ تقیب کر دو کہ وہ باہر نکلیں میں نے ارز کیا نا کہ وہ زندگی کچھ ایسی تھی جیسی ہماری گاؤں کی زندگی ہوتی ہے عورتوں کو باہر نکلنا ہی ہوتا تھا کہ وہ باہر نکلیں تو جو کچھ انہوں نے پہنا ہوا ہو اس کے اوپر ایک جسے آپ اوور آل کہتے ہیں یہ آپ ہسپتال میں ڈاکٹروں یا نرسوں کو دیکھتے ہیں اوپر وہ چوگا سا ایک سفید پہنا ہوا پورے کا پورا پہنا ہوا وہ ہوتا ہے غالباً اسے اوور آل ہی کہتے ہیں کہا کہ باہر نکلیں تو اس قسم کا ایک اوور آل سا اوپر پہن لیے کریں اب یہاں سے یہ چیز ہوئی کے ساتھ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نکلیں تو عام کپڑوں کے اندر نہ ہوں بلکہ ان کے اوپر ایک اور اوور آل ہونا چاہیے تھا وہ پہن لیے کریں یہ نہیں دیکھا کہ قرآن کیوں کہتا ہے یہ خواہے کے لیے یہ کریں وہ عورتیں باہر نکلتی تھی تو میں نے ارز کیا نا کہ مدینے کی زندگی میں ابھی یہودیوں کی خاصی تعداد تھی اور وہ ہر ممکن طریقے سے خرابیاں قیدہ کرتے تھے کھلے ہوئے دشمن نہیں تھے یہ کبھی بھی منافق جو اور اس قسم کی دنایت والی قوم جو ہوتی ہے کھلے بندوں کبھی بات نہیں وہ کرتے تھے قرآن تو کھلے بندوں آتے تھے گرجتے ہوئے آتے تھے لرزا دینے کے بعد جاتے تھے یہ جو تھے مدینے کے اندر کے یہودی یہ اس قسم کی نہ دیکھی جانے والی فاس چوبی ہوئی ہوتی تھی کہ نظر پر نہ آئے لیکن رات بار سونے نہ دے باہر جاتی تھی عورتیں یہ انہیں چھیڑتے تھے جب کہا جاتا تھا تم کیوں چھیڑتے ہو وہ کہتے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ شریف زادیاں ہیں یا بداری عورتیں ہیں قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایسا کرو جب باہر نکلو تو تم اس قسم کا اور آل پہن دیا کرو اور یہ اعلان کر دیا کہ یہ اور آل پہننے والی یہ شریف عورتیں ہیں این یو رفن فلا یو زین تاکہ تم پہچانی جاؤ کہ تم شریف عورتیں ہو اور اس طرح سے یہ تمہیں عذیت نہ دے وکان اللہ غفور الرحیم اس طرح خدا چاہتا ہے کہ تمہاری حفاظت کا سامان پیدا کر دے مرحمت دے تمہیں ایک نشان تھا یہ ایک اس بات کا کہ یہ کوئی عورتیں نہیں ہیں یہ شریف زادیاں ہیں یہ نشان تھا اگلی آیت میں واضح کر دی لَاِلْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قَدُوبِهِ مَرَضًا فَحَا اتنی احتیاطی تدابیر برتنے کہ باوجود اگر یہ منافق نہ باز آئیں ان کو تنگ کرنے سے تو یہ تدبیر تھی اس بات کے لیے کہ یہ منافق اس بہانے تنگ نہ کریں ان کو یہ کر دیے کرو اور کہا کہ اس کے باوجود اگر یہ لوگ باز نہ آئیں اپنی انسرارتوں سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو منافق ہیں جن کے دلوں کے اندر مرد خباستیں وَالْمُرْجِكُونَ فِي الْمَدِينَةِ اور یہ اس مدینے کے اندر یہ اس قسم کی فتنہ انگیزیاں چنگاریاں پھیلاتے رہتے ہیں فتنوں کی اگر اس کے باوجود جو ایسی احتیاطی تدبیریں تم نے ان کو بتائی ہیں اس کے باوجود یہ باز نہ آئیں عزیز آن امان تنیئے شریف ذاتیوں کو محض سھیڑنا جو ہے یہ کتنا سنگین جرم ہے عدالت اسلامیان کہا کہ یہ باز نہ آئیں تو پھر کیا کیا جائیں لَا نُغْرَيَنَّكَ بِهِمْ ہم تمہیں اتنی قوت اور اختیار دیں گے کہ تم ان سے اچھی طرح نپٹ سکتے کیا کرو سُمَّ لَا جَجَعْرُونَكَ فِيْهَا إِلَّا قَلِيلًا ان کو جلا وطن کر دیں شہر بدر کر دو نکال دو مدینے سے ان کو ہم دیں گے تمہیں اتنی اختیار اور قوت اس سے پہلے تم کمزور تھے ایسا نہیں کر سکتے تھے اب تمہیں یہ اختیارات اور قوت حاصل ہے اب یہ نہ کرو کہ ہمارے شہر کے یہ شہری ہیں ریایہ ہیں ضمی ہیں ان کو ہم نکالے کیوں اس قسم کے ناسور جو ہیں سرطان بننے والی کیجوہ کینسر کے جو جلاسیم ہیں کہا کہ اب تمہیں اس کی قوت اور خیار حاصل ہے اگر یہ باز نہ آئیں یہ ہے شرط تو نکال دو یہاں سے مَلُونِنَا رہیں تو محروم کر دو ان کو تمام ان مراعات سے جو پور امن شہریوں کو یہاں حاصل ہیں یہ دوسری سزا ہے اس پہ بھی اگر یہ نہ رکھیں تو اَنَمَا سُقِفُوا اُخِذُوا پھر ان کے ورنٹ جاری کر دو اشتہاری مجرم مجرم کی طرح کہ جہاں بھی یہ کہیں ہوں یہ گریفتار کیے جائیں وَقُتْلُوا تَقْتِلَا سَرُوا اُڑا دو ان کا میری بیٹی اور بینو اللہ تعالیٰ کو اتنا منظور تھا تمہاری حفاظت کا سمع اتنی سنگین سزا کسی اور جرم کی نہیں ملک بدر کرو جب تک رہے تمام ان ریایات سے ان کو معروم کر دو جو یہاں ایک پور امن شہری کی حصیت کے لوگوں کو حاصل ہیں اگر کہیں بھاگتے ہیں اس کے باوجود تو گریفتاری کے مورنٹ جاری کرو گریفتار ہو کر آتے ہیں تو اس کی سزا سخت نہیں سزا موت کی ہے جو ان کو دی جاتی ہے اور اس کے بعد ہے کہ یاد رکھو بظاہر یہ بات نظر آئے جی کہ بڑائی سخت قدم ہے جو اٹھایا جا رہا ہے کیا خصوصیت تھی ان عورتوں کو یا اس معاشرے سے تاہا کہ خصوصیت یہ نہیں نہ ہی خاص طور پر ہم نے یہ حکم دیا سنت اللہ فِي اللَّذِينَ خَلَاؤُ مِنْكَبْ وَلَنْ تَجِدَا لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا شریف عورتوں کی حفاظت یہ تو ہم نے پہلے دن سے اپنے ذمہ لے رکھا تھا یہ سنت اللہ ہے کیا بات ہے کہاں سنت اللہ او میری بیٹی سنو خدا کی نگاہ میں تمہاری کتنی عزت ہے یہ نئی بات نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں یہ سنت اللہ ہے اور سنت اللہ میں تم کبھی تبدیل ہی نہیں پاؤں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انقلاب جس کے متعلق تو اتنی تنبیحات دے رہا ہے ڈرا رہا ہے گھنکا رہا ہے کہ آئے گا تمہارے جرائم کے نتیجے میں وہ آنے باری بات یہ کچھ تو کہتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں اپنے ذہن کہ وہ جن چیزوں سے یہ اس طرح ڈرا آدم کھا رہا ہے یاد رکھو اتساعت کا لفظ قرآن کریم میں جو آتا ہے یک لخت آنے والے حادثے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے قیامت جو آخرت میں آنے والی ہے اس کے لئے بھی یہ لفظ لیکن یہ مخصوص اسی کے لئے نہیں ہے اس دنیا کے اندر بھی جو اس قسم کے عظیم انقلابات آتے ہیں ان کے لئے بھی قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا یہ انقلاب جو محمد الرسول اللہ واللہ زنماہو کے مقدساتوں سے آنے والا تھا اس کے لئے قرآن نے ساتھ کا لفظ استعمال کیا بہت بڑا انقلاب تھا جو آیا تھا اوپر تلے ہو گئے یہ ساری بات قرآن معاشر تعذیبِ تمدنے ہی نہیں اجڑی تھا قیسر اور قسرہ کی اتنی اتنی عظیم مملکتیں جو تھیں وہ بھی زیر و زبر ہو گئی اتنا عظیم انقلاب تھا اس کے لئے استعمال کا لفظ آیا اور یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ایسا ہو جائے گا اور یہاں اتنا بڑا عظیم انقلاب آ جائے گا یہ کب آئے گا کہا کہ کب کی بات جو ہے یہ تو ہم جانتے ہیں یہ سوال نہیں ہے کہ ان کو بتایا جائے وہ کب آئے گا آ رہا ہے کہا ان کی آنکھیں کھلی ہوتی تو یہ دیکھ لیتے کہ وہ تو سامنے کھڑی ہے آنے والا انقلاب قرآن نے کہا کہ جہنم چاروں طرف سے ان کے محیط ہے اور دوسرا دم بڑا ہی ستین ہے کہا وہ تو انہیں دیکھ رہی ہے کمبخت یہی اسے نہیں دیکھ وہ انقلاب آئے گا تو پھر یہ جو اس طرح مخالفتیں کر رہے ہیں منافقتیں بھرت رہے ہیں تم دیکھو گے کہ ان کے لیے کس قدر شدید سزائیں اس کے لیے ہوں گی کتنا بڑا حال ان کا اس وقت ہوگا کس قدر تباہ و برباد ہوں گی کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا کوئی ان کا والی وارث اس وقت نہیں ہوگا اور تاریخ میں ہم کو بتایا ہے کہ چندی دنوں کے بعد جب یہ انقلاب آیا ہے تو یہ لوگ خاص طور پر یہ یہودی جو مدینے میں بیٹھے ہوئے یہ کچھ کرتے تھے وانڈرنگ کیوں کی حیثیت سے دنیا میں ظلیل و خار پھرتے رہے تھا کہیں گھر تک نصیب نہیں تھا انگی کھانا مدوشت تھے وانڈرنگ کیوں ان کو ساری دنیا کہتی تھا یہ کچھ ہوا تھا ان کے ساتھ اے یوما تقلب وجوہہم فی النارے یقولونا یالیتنا اتانا اللہ واتانا الرسول وقالو ربنا انہا اتانا سادتنا وکبرانا فازلونا السبیل بڑی عظیم چیز ہے قرآن کریم میں یہ تشبیہات کے رنگ میں ایک بات بیان کی ہے کہ دوزخ میں جب یہ لیڈر اور ان کے فالورز جمع ہوں گے تو ان کے ایک دوسرے کے ساتھ مقالمہ کیا ہوگی وہ فالورز کہیں گے کہ تمہارا ستیہ ناس تم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا اور جہنم کے عذاب میں ہم کو فسا دیا وہ ان سے کہیں گے کہ اس میں ہماری ذمہ داری ہے ہم نے تمہیں مجبور کیا ہوا تھا گسیڑ کے لئے آیا تھا ہم ہم نے آواز دی تم ہمارے پیچھے آئے گا تمہارے اپنے دل کے ہم پر تھا سب کچھ ہم نے تو اتنا ہی کیا تھا ہم نے تمہیں مجبور کیا تھا وہ کہیں گے جی اس سے زیادہ مجبوری اور کیا ہوتی ہے تم ایسی سازشیں کیا کرتے جو ہمارے وہ مقمان میں بھی نہیں آ جاتی تھی تمہارے جال اس قدر دامِ امرنگِ زمین تھے کہ ہم ان کو دیکھ ہی نہیں پاتے تھے ہم فانس دیتے تھے ان کے ساتھ یہ کچھ کرتے تھے تم بڑی تفصیل میں ہے یہ مقالمہ تو کیا یہ اس جہنم کے مقالمے ہیں یہ اسی جہنم کے نہیں کہ جس کی اندر قومیں آ کر گرفتار ہوا کرتی ہیں اس وقت پھر بے نقاب ہوتے ہیں لیڈر اس وقت عوام کا شعور بھی بیدار ہوتا ہے وہاں اس وقت وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کس نے کیا پھر وہ ایک دوسرے کو تان دیتے ہیں کہ اس قسم کے یہ لیڈر ہمارے ہاں کے وہ کہتے ہیں جیسا دودھ ہوتا ہے جیسی مقبلہ ہی آتی ہے اس کی اوپر جن میں داری دودھ کی ہوتی ہے قرآن نے مختلف مقامات سے کہا یہاں بھی یہ کہا کہ اس قسم کا جب ان کی اوپر یہ شدید تباہی آئے گی تو وہ یہ کہیں گے کہ ایک آج ہم خدا اور رسول کی اطاعت کرتے ہم نے اپنے ان بڑے بڑے سرداروں کی ان لیڈروں کی ان کی اطاعت کی ان کے پیچھے چلے اور انہوں نے ہمیں اس قدر گمراہ کر دیا رَبَّنَا آتِهِمْ زِعْفَيْنِ مِنَ الْعَزَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا قَبِيرًا کہا کہ اے ہمارے نشوانوا دینے والے یہ عوام کہیں گے کہ ان لیڈروں سے ہم سے دگنی سزا دے یہاں تو اتنا ہی آیا ہے دوسرے مقام پہ ہے کہ وہ جب کہیں گے کہ ان کو دگنی سزا دے تو جواب ملے گا کہ تم دونوں کو دگنی سزا دے انہیں تو اس لیے کہ یہ خود پہلے انہوں نے آپ جرم کیے اور تمہیں بیور بنائے تمہیں اس لیے کہ ان لیڈروں کے اندر اپنی قوت کیا تھی یہ تمہارے بنائے ہوئے لیڈر تھے تمہیں تو تم کے سوا کوئی کچھ نہ کہتا تھا جلاب ہم نے بنایا حضور ہم نے کیا کیا بات ہے قرآن کیوں ان کے پاس قوت کون سی تھی ہے ایسی تمہاری دی ہوئی قوت کے بھل بھوتے پہ اوپر یہ اتنے بڑے لیڈر بنے تھے تمہیں دور آزاد اس لیے ہے کہ تمہیں ان کو تم نے اتنے خیارات اور قوتیں دیں جس کی بنا پہ انہوں نے یہ جرام کی اس لیے تم بھی برابر کے مجرم ہیں یہ بہرحال اس مقام پہ تفصیل آئے گی یہاں یہ ایک بات آئی ہے وہاں کہا تھا نا کہ خدا اور رسول کو ایزاں مات پہنچا ہے کرو پھر آئی ہے یہ آئے یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تکونک اللہزین آزاؤ موسیٰ فبرعہ اللہ ممہ قالو وکانا انداللہ وجیہ اور وہ کہا کہ نواد مومنین یاد رکھو یہودیوں کی بات ہو رہی تھی انہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو بڑا ہی ستایا تھا کن ایسی بات نہ کرنے کہ اس طرح سے تم رسول کو ستاؤ بات تو بڑی ساتھ ہے قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی اس تمام روش کو بڑی تفسیر سے بیان کیا کتنا بڑا احسان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کی اوپر کے فیرون جیسے مصطبت آسم کی غلامی سے چھڑا کر سینہ کی فلاو میں آزاد کر دیا مملکت قائم ہوئی شاہنشاہیہ اتنی بڑی سلطنتیں ملی ان لوگوں کو لیکن ان کی قیفیت یہ تھی وہ قرآن کریم بھی بتاتا ہے اور تورات میں تو قدم قدم پہ یہ ہے کہ کہیں ذرا پانی کی دکت ہوئی یہ مظر کے بیٹھ گیا لگے کیا نے موسف تیرہ ستیا ناک محض اللہ فہا تباہ کرنے کو ہمیں لے آیا ہے وہاں من و سلوہ ملتا تھا جنگلوں میں بیٹھ گئے کہ نہیں ساکھ ہمیں تو چٹنی چاہیے پکوڑے چاہیے بھنے ہوئے کباب چاہیے ٹکے چاہیے وہاں تمہیں کیا ملتا تھا کہنے کے ملتا نہیں تھا ہم ان کی ہانڈیاں پکاتے تھے اور جو نیچے باقی بائیتا تھا ہم ہی تو چاہتا کرتے تھے ستیا ناس تمہارا غلامی کی حسیت میں جو ہانڈیاں چاہتے تھے وہ تمہیں زیادہ مرغوب تھی اس آزادی میں من و سلوہ جو تمہیں مل رہا ہے وہاں سے نکال کے یہ لائے ایک خداِ واحد کی غلامی کے اندر دینے کے لئے چلے جا رہے ہیں گاؤں میں جاتے ہوئے دیکھا کہ وہاں لوگ وہاں ایک بھت بنایا ہوا ہے اس کو پوچھ رہے ہیں پکر کے بیٹھ گئے کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ موسیٰ ہمیں بھی اس قسم کا ایک دیوتا بنا دو یا ہمیں دکھاؤ وہاں تمہارا خدا کا انسا ہے ہم تو دیکھیں گے تو مانیں مرنہ ہم دیکھے ہوئے خدا کوئی مانے میں کہا اس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تم کیوں قدم قدم کی اوپر مجھے تنگ کر رہے ہیں اور وہ چند دن کے لئے باہر کہیں گئے پیچھے سے وہ سامری سامری کے معنی ہوتا ہے نیاج قصہ داستان گو اس نے لیا انہی کا زیور لیا یہ اس قسم کے فریبکار اپنے پلے سے نہیں کچھ کیا کرتے ہیں انہی سے لیا کرتے ہیں انہی سے زیور لیا وہ ایک چوٹا سا مینڈہ بنا دیا وہ بطسہ بنا دیا اور یہ سارے اس کی پرستے کرنے لگ گئے وہ آئے اور انہوں نے دیکھا تمہارا سکتیہ میں نے اتنی جان ماری تمہاری خاطر تمہاری آلت یہ ہے کہ ذرا ادھر ہوئے اور تم نے ان کو یعنی اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا تھا قرآن کریم نے یہاں یہ کہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی خاصلتیں تمہارے اندر نہ کہیں آ جائے اس قسم کی باتیں نہ کرنے لگ جانا وقت ہے پانچ منٹ تو آ جاتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے تفاثیر کی روح سے سمجھ میں آتا ہے اور تفسیریں جو ہے وہ احادیث پر مبنی ہیں روایات پر مبنی ہیں یہ جو آیت آئی ہے کس کی تفسیر ہمارے ہاں ہے بخاری شریف میں اس کے متعلق ایک رواہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے تنگ کرتے تھے اور خدا نے ان کو کس طرح سے بائزت بنایا اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو تھے وہ یوں ہی ندی کے کنارے دریاؤں کے کنارے ننگی نہا لیا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیاسی ہے اور یہ دور نکل جاتے ان سے اور الگ جا کے تخلیت میں وہ نہاتے تھے انہوں نے مشہور کرنا شروع کر دیا کہ موسیٰ کو وہ علیہ السلام بھی تو کہاں کہاں کرتے ہوں گے علیہ السلام کہ انہیں کوئی اس قسم کی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دوسروں کے سامنے ننگا نہیں ہونا چاہتے دیکھیں کسی طرح سے کپڑا اٹھا کے اس کے کہ وہ کیا بیماری ہے تو اب کسی کے متعلق یہ مشہور کیا جائے یعنی وہ تو اپنی حیاء کے مارے اکیلے جا کے ہلوت میں نہاتے تھے اور ان کے متعلق یہ ساری چیز جو پھیل دیشا اب کریں یہ کیا یعنی یہ اب اپنا تحمد اٹھا کے تو دکھانے سے رہے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے مجھے اور یہ وصوے تو فیصی دور الناس سارے یہ بات پھیلا دی جائے کیا کیا جائے تھا اس کے لیے ایک تدبیر کی خدا نے وہاں اس روایت میں یہ ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ وہاں نہا رہے تھے ندی کے کنارے انہوں نے اپنے کپڑے ندی کے کنارے پتھر پہ رکھے اور آپ نہانے لگ گئے جب دہا کے باہر نکلے کپڑے لینے کے لیے تو وہ پتھر بمائے کپڑوں کے آگے آگے چلنا شروع کر دیا وہ آگے آگے چلا گیا یہ پیچھے پیچھے چلے گئے کپڑے وہ اور آگے چلا گیا یہ اور پیچھے چلے گئے چلے گئے وہ دور دے گئے چلے گئے چلے گئے وہ پتھر جو تھا وہ آگے اس طبیلے کی اندر جہاں یہ لوگ باقی تھے اور وہاں لوگوں نے دیکھ لیا حضرت موسیٰ کو ننگا اور کہا نہیں نہیں کوئی دیماری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت موسیٰ کو اس حضرت سے بار کر دیا تھا یہ ہے اس آیت کی تفریر عزیزان امام یا ایو لذین آمہ اتقلنا وقولو قولا صدیلہ اے جماعت مومنین اس قسم کی باتوں کی طرف سمنہ ہو جو موسیٰ کے ساتھ اس قوم نے کیا تھا صاف سپری بات قولو قولا صدیل کیا بات یہ صدیل جو ہے میں کبھی نہیں بھولتا وزیرخان کی مسجد کے پیچھے جو دیوار ہے نا کبھی اس کو جا کے دیکھنا دنیا کے بڑے بڑے سیارتے ہیں اس کو دیکھنے کے بھی اتنی رمضی دیوار ہے اور اتنی اونٹی دیوار ہے اس زمانے میں جب ابھی ایسے آلات بھی نہیں بنے ہوگے اس قدر سیدھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر کہیں ذرا سا فرق نہیں آیا یہ جو صد اس قسم کی ہوتی ہے نا صاف بالکل وہ ہوتی ہے قول صدیل ایسی بات کہو جس میں کہیں تیڑ نہ ہو کجی نہ ہو کوئی پیچ نہ ہو کوئی خام نہ ہو کہیں سے یہ نہیں کی ابری ہوئی کہیں سے نیچے گئی ہوئی صاف ستری دوٹوک قول صدیل ایسی باتیں کیا کرو پیشدار باتیں نہ کیا کرو یہی وہ چیز ہے یُسْلِحَ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ کس طرح سے تم دیکھو گے کہ تمہارے عمال میں اصلاح قدر ہو جائے تمہارے جو چھوٹی موٹی سی لگزشیں کبھی ہوتی ہیں اس قسم کے حسنِ عمل کے وزن سے وہ جو ہیں ان کا پلڑا جھکے گا نہیں اوپر رہے گا حسنِ عمل کا پلڑا جھکتا چلا جائے گا وَمَنْ جُتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَوْزَا فَوْزَا عَظِيمًا اور جس نے بھی اس نظامِ خداون بھی کیا قائد کی اس کے بعد یاد رکھو فوضہ فوزا عظیمت دو لفظوں میں بات کر تمام مذاہب کے اندر منتحا جو ہے انسان کے حسنِ عمل کا مذہب کی پیروی کا نجات ہے نجات کے معنی ہے کسی عذاب سے چھٹکارہ حاصل ہونا حاصل نہیں ہوتی کوئی چیز چھے مینے کی قائد کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو وہ قائد سے رہائی ہوتی ہے صرف کچھ ملتا نہیں ہے اور نجات کے معنی ہے یہ تھے یا بیماری کے بعد جب آدمی تندرست ہوتا ہے تو پہلی حالت پہ آجاتا ہے ایز یو بر ہو جاتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوتا اسے تمام مذاہب کے اندر مذہبیت اطاعات کی عبادات کی قوانین کی احکام کی پیرضی کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان جس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کر لے جیسا پہلے تھا ویسا ہو جائے ہوا گیا یہ اندازہ نگائی جیسا پہلے تھا ویسا پھر ہو گئی بات کہا جیز انبیہ اگر میں ہر مذہب کا آپ کو سناوں تو اب وقت نہیں ہے میں تو ایک دفعہ رہا ہے قرآن نے یہ نجات کا تصور نہیں دیا کہا یہ جس نے کیا فَقَدْ فَوْضَ فَوْضًا عَذِيمًا فَوْضًا فَوْضًا ہوتا ہے اچیومنٹ جس کو کہتے ہیں اس نے اتنا کچھ حاصل کیا جو بہت ہی بڑا حاصل کرنے کی ساتھ ہے اچیومنٹ ہوتی ہے دیو کی اندر ایس یو بر نہیں ہوتا انسان اس کے اندر سورہ عذاب کی آیت اکتر تا کام آگئے اگلی آیت جو ہے میں ابھی ارز کر دوں یہ وہ آگے ہی آیت بڑی مشہور کہ اللہ تعالی نے اپنی امانت کو زمینوں اور آسمانوں کے سامنے رکھا اور انہوں نے نہ کر دیا کہ نا بابا ہم آئی توبہ ہم تو نہیں اس کو اٹھا سکتے اور انسان نے اس کو کہا کہ بھئی دیکھو خدا کے سامنے یہ وہ اٹھارہ لیے جا رہا ہے اپنی امانت کو ہاتھ میں اٹھائے اور وہ تو لیتے نہیں ہیں اٹھاتے نہیں ہیں تو بڑی بری بات ہے سمجھیا نا یہ تو بات نہیں تو اس نے آگے جا کے کہا کہ اچھا یہ نہیں اٹھاتے تو ہمیں دے دیجئے خدا نے اس کے سر پر رکھ دی اور اس کے بعد کہا انہوں کانہ ظلومن جہولہ ورائی ظالم دہل جائلتا اٹھا کے لے گئے